امبر ناغ ماریا جولی سانگ اور تھو سانگ طبط سے کافلے کے ساتھ سفر کرتے اور راستے میں کیٹی کا خوج لگاتے ہستنپور کافی دنوں بعد پہنچے تھے وہ سرائے کی تین کورٹرے میں ٹھہرے ہوئے تھے انہیں یہاں آئے دو دن ہو گئے تھے اس طرح میں انہوں نے شہر ہستنپور میں کیٹی کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی تھی مگر وہ اسے کہیں نہ ملی تھی اب وہ اگلے شہر جانے کے لیے کسی کافلے کا انتظار کر رہے تھے جب پیچھے سے ایران جانے والا کاف کافلہ آیا تو امبر نے ناغ سے کہا ناغ بھائی میرا خیال ہے کہ یہ کافلہ دو دن بعد یہاں آرام کرنے کے بعد ملک ایران کی طرف جائے گا کیوں نہ ہم ایران چلے جائیں ناغ نے جولی سانگ اور تھو سانگ کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ تمہارا کیا خیال ہے ماریا بھی گیبی حالت میں ان کے ساتھ بیٹھی تھی کہنے لگی ناغ بھائیہ نے میری طرف اس لیے نہیں دیکھا کہ میں اسے دکھائی نہیں دیتی ناغ نے مسکرا کر کہا دکھائی نہیں دیتی ہو مگر تمہار خوشبو آ رہی ہے اور خوشبو بتا دیتی ہے کہ تم کہاں بیٹھی ہو چلو تم بھی بتاؤ کہ امبر نے جو رائی دی ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ماریا بولی جولی سانگ تمہارا کیا خیال ہے جولی سانگ کہنے لگی جب ہمیں سفر ہی کرنا ہے تو ٹھیک ہے ہم ایران کی طرف چلتے ہیں ممکن ہے وہاں کیٹی سے ملاقات ہو جائے کیوں تھو سانگ بھائیہ تم کیا سوچ رہے ہو تھو سانگ بولا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیٹی بڑے پرسرار حالات میں ہم سے جدا ہو ہوئی ہے ہمارے لئے یہی بہتر ہے کہ وہ جس ملک میں ہم سے جدا ہوئی ہے ہم اسی ملک کی فضاء میں رہیں مجھے یقین ہے کہ وہ اسی ملک میں ہمیں کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گی امبر نے کہا تو گویا ہمیں ملک ہندوستان میں ہی رہنا چاہیے ایران جانے کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے ناگ بولا میں تھیو سانگ کے خیال کی تائید کرتا ہوں ہمیں اسی ملک میں رہ کر کیٹی کو تلاش کرنا چاہیے امبر کہنے لگا تو پھر ٹھیک ہے ہم دو ایک روز جس شہر ہستناپور میں ٹھہرتے ہیں اس کے بعد آگے ٹیکسلا چلے جائیں گے وہاں بھی کیٹی کا سراغ نہ ملا تو پھر آگے پورشپور اور وہاں سے گندھارا کے شہر میں آ جائیں گے اس عرصے میں خدا نے چاہا تو کیٹی ہمیں ضرور مل جائے گی ماریا نے کہا بلکل ٹھیک ہے شام ہونے والی تھی امبر ناگ ماریا جولی سانگ اور تھیو سانگ سرائے کے باہر ایک جگہ آلاؤ اور روشن کے بیٹھے تھے اور کعبہ وغیرہ پی رہے تھے موسم سرد تھا انہیں اگرچہ سردی بلکل نہیں لگ رہی تھی لیکن دوسرے مسافروں پر ظاہر کرنے کے لیے کہ انہیں بھی عام انسانوں کی طرح ٹھنڈ لگتی ہے وہ آگ کیا لاؤ کے گرد بیٹھ گئے تھے ویسے بھی ان دوستوں کو کھلی ہوا زیادہ پسند تھی اور کیٹی کی خوشبو کسی طرف سے آتی تو اسی کھلی فضاء میں بڑی جلدی محسوس کر سکتے تھے اتنے میں ماریا نے سرائے کے دروازے کی طرف دیکھ کر کہا یہ کون مسکرہ آ رہا ہے سرائے میں امبر ناگ ج سلیمانی ٹوپی جیب میں ڈالے عجیب شکل بنائے اپنی لمبی گردن کو جھکائے ادھر ادھر دیکھتا سرائے کے مالک کی طرف چلا رہا تھا ناگ بولا مجھے تو یہ کسی دربار کا مسکرہ لگتا ہے تھیو سونگ بولا مگر اس کا دربار تو درباری مسکروں جیسا بلکل نہیں ہے افرہ سیاب سرائے کے مالک کے پاس جا کر بولا کیوں بھائی سرائے میں ہمیں کوئی کوٹھری رہنے کے لیے مل جائے گی سرائے کے مغرور اور دولت مند مالک نے افرہ سیاب کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور بولا بابا معاف کر یہاں فقیروں بھیکاریوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے افرہ سیاب کو سخت غصہ آ گیا اس نے فوراں جیب سے سلیمانی ٹوپی نکال کر سر پر پہنی اور غائب ہو گیا غائب ہوتے ہی اس نے سرائے کے مالک کی موٹی گردن دبوچ لی اور بولا اب سرائے میں کوٹھری دے گا کی نہیں بول سرائے کا مالک خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا امبر ناگ ماری اور جولی سونگ تھیو سونگ نے جب اس دبلے پتل مسکرے سے آدمی کو ایک دم غائب ہوتے دیکھا تو حیرت زدہ ہو کر رہ گئے ناگ کے مو سے نکلا میرے خدا جسے ہم مسکرہ سمجھ رہے تھے وہ تو کوئی زبردست جادوگر ہے امبر بولا یہ غائب ہو گیا ہے جولی سونگ نے کہا اس نے جیب سے ایک ٹوپی نکال کر پہنی تھی تو سونگ نے کہا یہ موامہ ماریہ ہی حل کر سکتی ہے کیوں ماریہ تمہیں یہ آدمی غیبی حالت میں نظر آ رہا ہے کی نہیں ماریہ نے حیرانی سی کہا بلکل نہیں وہ مجھے بھی نظر نہیں آ رہ اس مومے کو حل کرنا ضروری ہو گیا ہے میں ابھی جا کر معلوم کرتی ہوں کہ یہ جادوگر کون ہے ناگ بولا خبردار رہنا کہیں تم پر بھی تلسم نہ ہو جائے ماریہ نے کہا فکر نہ کرو ناگ میں ابھی واپس آ جاتی ہوں اور ماریہ اچھل کر فضاء میں بلند ہوئی اور جہاں افراسیاب غائب ہوا تھا وہاں پہنچ گئی جو ہی وہ افراسیاب کے قریب آئی وہ چونک پڑی اسے اس جگہ سے کیٹی کی ہلکی مدھم خوشبو آ رہی تھی یہ افراسیاب کے کپڑوں سے آ رہی تھی کیونکہ افراسیاب کیٹی کے ساتھ کئی روز سفر کرتا رہا تھا ماریہ تیزی سے امبر ناگ جولی سونگ اور تھیو سونگ کے پاس واپس آئی اور جزبات سے بھری ہوئی آواز میں بولی اس گیابی جادوگر کے جسم سے کیٹی کی مدھم خوشبو آ رہی ہے یہ سن کر امبر ناگ جولی سونگ اور تھیو سونگ ایک دم سے ہوشیار ہو کر بیٹھ گئی ناگ نے کہا ماریہ تم نے سچ مچ کیٹی کی خوشبو سونگی تھی ماریہ نے کہا میں کبھی غلط نہیں کہہ سکتی تم خود وہاں جا کر دیکھ لو کیٹی کی خوشبو تمہیں بھی آ جائے گی اتنی دیر میں افراسیاب نے سر سے سلمانی ٹوپی اتار لی تھی اور پھر سے ظاہر ہو گیا تھا اس نے سرائے کے مالک کو جھنجھوڑ کر کہا ارے بول کونسی کوٹری کھا لی ہے سرائے کے مالک کو ہوش آ گیا اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور کامتی آواز میں بولا حضور ساری سرائ جس کوٹری میں چاہیں چلے جائیں مجھے بخش دیں میرے چھوٹے چھوٹے بچی ہیں افراسیاب سلمانی ٹوپی جیب میں ڈالتے ہوئے بولا اب بائے ہو تم سیدھی راہ پر بتاؤ کونسی کوٹری خالی ہے سرائے کا مالک ڈرتے ڈرتے خود افراسیاب کو ایک خالی کوٹری میں لے گیا اور فوراں ہی باہر نکل آیا امبر نے ناک سے کہا بڑی عجیب بات ہے اس آدمی کے جسم سے کیٹی کی خوشبو کیسے آ سکتی ہے ناک بولا یہ آدمی کوٹری میں چلا گیا ہے میرا خیال ہے ہم سب کو اس سے جا کر ملاقات کرنی چاہیے جولی سانگ نے کہا میرے خیال میں ہمیں صرف ماریہ کو اس کے پاس بھیج کر معلوم کرنا چاہیے کہ یہ کون ہے چونکہ ماریہ خود گائب ہے اس لیے ہو سکتا ہے یہ پوری سرار آدمی اسے اپنے بارے میں ٹھیک ٹھیک بتا دے تھیو سانگ بولا تجویز اچھی ہے ماریہ تم جا کر پتا تو کرو کہیں اس شخص نے کیٹی کو کیت تو نہیں کر رکھا ماریہ بولی میں جا کر معلوم کرتی ہوں امبر ناک نے اسے چوکس رہنے کے ہدایت کی ماریہ سیدھی افرا سے آپ کی کوٹری میں آ گئی افرا سے آپ کو بالکل پتا نہ چلا کہ کوئی گیابی عورت اس کی کوٹری میں موجود ہے ماریہ سب سے پہلے یہی پتا کرنا چاہتی تھی کہ اس آدمی کو اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں جب اس نے دیکھا کہ وہ شخص خاموشی اور ب تانگ پر تانگ دھرے لیٹا ہے تو ایک بات واضح ہو گئی کہ اس آدمی کے پاس کوئی ایسا تلسم نہیں ہے جس کی مدد سے وہ دوسرے گیابی شخص کی موجودگی کا پتا چلا سکے اب ماریہ نے ہاتھ آگے بڑھا کر افرا سے آپ کی جیب سے سلیمانی ٹوپی کھینچ لی کیونکہ اس ٹوپی کو پہن کر ہی وہ غائب ہوا تھا افرا سے آپ کو فوراں احساس ہو گیا کہ کسی نے اس کی جیب سے ٹوپی نکال لی ہے اور وہ ماریہ کو واقعی نہیں دیکھ سکتا تھا اب جب ٹوپی گائب ہوتے دیکھی تو گھورا کر اٹھ بیٹھا اور چاڑوں طرف دیکھ کر بولا کیا تم کوئی جن بھوت ہو؟ اگر جن بھوت ہو تو میری بات گوھر سے سنو میرا نام افرا سے آپ ہے اور میں آج سے ایک ہزار برس پہلے کے زمانے سے اس زمانے میں آیا ہوں آیا نہیں بلکہ لائے گیا ہوں میری ٹوپی مجھے واپس کر دو نہیں تو میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے تمہاری شکایت کروں گا ماریہ کو ہنسی آگئی کیونکہ اس نے افرا سے آپ کی چالاکیوں کے بڑے قصے سن رکھے تھے اب اس نے زبان کھولی اور پوچھا پہلے میرے سوال کا جواب دو گے تو پھر تمہاری ٹوپی واپس ملے گی افرا سے آپ چونک پڑا ارے تم تو کوئی چڑیل ہو اچھا کوئی بات نہیں میں روز رات کو ایک چڑیل بھون کر کھاتا ہوں بس آج رات کا کھانا آ گیا ہے اور تم اپنی خیر مناؤ میں تمہیں کڑاہی میں بھون کر کھاتا ہوں نہیں تو میری ٹوپی مجھے واپس کر دو ماریہ نے اب سیدھا سوال کر دیا افرا سے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے کپڑوں میں سے کیٹی کی ہلکی ہلکی خوشبک کیوں آ رہی ہے اب افرا سے آپ نے بھی ایک سوال کر دیا کیا تم ماریہ ہو ماریہ تو ماریہ حیرت کے اچھل پڑی تمہیں تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں ماریہ ہوں افرا سے آپ نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے خود کیٹی نے بتایا تھا کہ میری ایک بہن ماریہ بھی ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی مجھے تو امبر ناغ جولی سانگ اور تھیوسوں کے بارے میں بھی کیٹی نے سب کچھ بتا دیا تھا ماریہ حقہ بقہ ہو کر رہ گئی اس نے جلدی سے سلمانی ٹوپی افرا سے آپ کو واپس کر دی اور بولی افرا بھائی خدا کے لیے بتاؤ کہ کیٹی ہماری بہن کہاں ہے ہم سب لوگ اس کے لیے بے حد پریشان ہیں افرا سے آپ نے پوچھا کیا امبر ناغ جولی سانگ اور تھیوسونگ بھی اسی شہر میں موجود ہیں ماریہ نے کہا اس شہر میں ہی نہیں بلکہ وہ اسی سرائے میں موجود ہیں تم جلدی سے مجھے کیٹی کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کہاں ہے وہ خیریت سے تو ہے نا افرا سے آپ کہنے لگا ماریہ بہن یہ بڑی لمبی کا آنی ہے کیٹی کیسے مجھے ملی ہم تم لوگوں کی تلاش میں کہاں کہاں بھٹکتے پھرے اور پھر نا جانے کیا ہوا کہ کیٹی اچانک غائب ہو گئی ماریہ نے آبھر کر کہا افرا بھائی میرے ساتھ آؤ امبر ناغ جولی سانگ اور تھیوسونگ کو چل کر ساری کہانی سناؤ افرا سے آپ کو لے کر ماریہ اپنے دوستوں کے پاس آگئی آتے ہی ماریہ نے کہا امبر بھائیہ یہ افرا سے آپ ہے کیٹی اس کے ساتھ کئی دنوں تک ہماری تلاش میں ماری ماری پھرتی رہی ہے افرا سے آپ نے امبر ناغ جولی سانگ اور تھیوسونگ سے ہاتھ ملا اور بولا تم دوستوں سے مل کر مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے کیٹی نے تم لوگوں کے بارے میں مجھے اتنا کچھ بتایا ہوا ہے کہ اب تم مجھے اجنبی نہیں لگتے اپنے بھائی بہن ہی لگتے ہو امبر ناغ جولی سانگ اور تھیوسونگ افرا سے آپ کو اپنے ساتھ کوٹری میں لے آئے یہاں بیٹھ کر افرا سے آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی سنا ڈالی امبر ناغ ماریا جولی سانگ اور تھیوسونگ بڑے گوھر سے سنتے رہے جب افرا سے آپ نے کہانی بلکہ سچے واقعات ختم کیے تو امبر نے پوچھا اگر کیٹی کے پاس ایسا منطر ہے جس کو پڑھ کر وہ پرانے زمانے کے کرداروں کو بھولا سکتی ہے تو وہ ہمارے پاس کسی کی مدد حاصل کر کے پہنچ سکتی تھی افرا سے آپ بولا میرا خیال ہے کہ کیٹی کسی ایسی مشکل میں پھنس گئی ہے کہ اس منطر کا اثر ختم ہو کر رہ گیا ہے اگر ایسی بات ہو گئی ہے تو میں تو کبھی دوبارہ اپنے وطن بغداد نہیں جا سکوں گا ناغ نے کہا گھبراؤ نہیں دوست ایسی بات نہیں ہوگی کیٹی اگر منطر بھول بھی جائے تو اسے پھر یاد آ جائے گا ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی تھیوسونگ کہنے لگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیٹی کا کس شہر میں جا کر انتظار کیا جائے امبر ناغ ماریا جولی سونگ اور تھیوسونگ سوچ میں پڑ گئے افرہ سیاب کا ذہن بھی تیزی سے سوچ رہا تھا کچھ دیر کوٹری میں خاموشی چھائی رہی کسی نے کسی سے کوئی بات نہ کی اتنے میں دروازہ کھلا اور سرائے کا مالک افرہ سیاب کی طرف دیکھ کر ہاتھ باندھ کر بولا حضور آپ کا کھانا کوٹری میں لگا دیا گیا ہے افرہ سیاب نے ڈانٹ کر کہا دفع ہو جائے یہاں سے دیکھتے نہیں ہم سوچ رہے ہیں سرائے کا مالک بکھلا کر بولا دیکھ رہا ہوں حضور جاتا ہوں جاتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیں سرائے کا مالک اپنی توند سنبھالتا باہر نکل گیا افرہ سیاب ہنس کر کہنے لگا یہ کمبخت مجھے سرائے میں گھسنے نہیں دیتا تھا اس کو ایسا شوبدہ دکھایا کہ اب آگے پیچھے پھر رہا ہے امبر بولا اگر تم یہ شوبدہ نہ دکھاتے تو نہ ماریا تمہارے قریب جاتی نہ اسے پتا چلتا کہ تمہارے کپڑوں سے کیٹی کی خوشبو آ رہی ہے اور نہ تمہاری ہم سے ملاقات ہوتی یہ جو کچھ ہوا اس میں قدرت کی مسلحت تھی جولی سانگ بولی اسے اعتبار سے تو ہمیں سرائے کے مالک کا شکر گزار ہونا چاہیے افرہ سیاب نے جولی سانگ کی طرف دیکھا اور بولا جولی سانگ تمہارے بارے میں کیٹی نے بتایا تھا کہ تمہارے پاس ایسی طاقت ہے کہ تم کسی بھی شے پر اپنی آنکھوں سے سفید روشنی ڈال کر اسے اوپر اٹھا سکتی ہو اور نیلی روشنی پھینک کر اسے تباہ کر سکتی ہو مجھے یقین نہیں آ رہا جولی سانگ نے مسکراتے ہوئے کہا سفید روشنی کا مظاہرہ تو میں ابھی کر سکتی ہوں لیکن نیلی روشنی ڈال کر کسی شے کو خوامخواہ تباہ نہیں کرنا چاہتی افرہ سیاب بولا ٹھیک ہے جولی بہن مجھے سفید روشنی والی کرامت ہی دکھا دو جولی سانگ نے کہا یہ کوئی کرامت نہیں ہے یہ تو سائنس کا ایک اصول ہے اس اصول کے مطابق میری آنکھوں کی روشنی میں ایسی طاقتور ایٹم جمع ہو جاتی ہیں کہ وہ جس شے پر پڑھتے ہیں اس شے کی کششے سکل ختم ہو جاتی ہے بہرحال تم ذرا محتاط ہو کر بیٹھ جاؤ میں تمہیں اوپر اٹھانے لگی ہوں افرہ سیاب سنبھل کر بیٹھ کیا وہ کچھ گھبرا بھی گیا تھا تو سانگ نے فوراں اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا گھبراو نہیں افرہ بھائی تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا امبر اور ناغ خاموشی سے مسکرا رہے تھے جولی سانگ نے افرہ سیاب کی طرف گھور کر دیکھا پھر اس کے آنکھوں میں سے سفید روشنی کی ایک تیز گرن نکل کر افرہ سیاب کے پاؤں پر پڑی جولی سانگ نے نظریں اوپر کر لیں جون جون اپنی نگاہ کو اوپر اٹھا رہی تھی افرہ سیاب زمین سے اوپر اٹھتا جا رہا تھا یہاں تک کہ اس کا سر چھت سے جا کر لگ گیا جولی سانگ کی نظریں افرہ سیاب پر تھیں افرہ سیاب نے چلا کر کہا مجھے نیچے اتارو جولی بہن مجھے ڈر لگ رہا ہے امبر بولا تم تو خود گائب ہو کر ہوا میں اڑتے پھرتے ہو افرہ پھر تمہیں کیوں ڈر لگنے لگا افرہ نے فورا جواب دیا امبر بھائی وہ میں غائب ہو کر ہوا میں اڑتا ہوں اس طرح جسم کے ساتھ ایک انچ بھی زمین سے اوپر کبھی نہیں اڑتا جولی سانگ نے نگاہوں کو نیچہ کرنا شروع کر دیا اس کے ساتھ ہی افرہ سیاب بھی نیچے آنے لگا جب وہ فرش کے ساتھ لگ گیا تو جولی سانگ نے انکھیں بند کر لیں انکھیں بند کرتے ہی روشنی بند ہو گئی اس نے دوبارہ انکھیں کھول کر پوچھا تمہیں کیسا لگا یہ تجربہ کیا کبھی تم نے ایسا تجربہ کیا ہے یا کسی کو اس طرح ہوا میں بلند ہوتے دیکھا ہے افرہ سے آپ بولا میرے خدا میں نے کسی اپنے ایسے شریف آدمی کو اس طرح ہوا میں لٹکتے نہیں دیکھا جادوگروں کو کئی بار دیکھ چکا ہوں اب افرہ سے آپ نے ناگ سے کہا ناگ بھائیہ کیٹی کہتی تھی کہ تم انسان کے روپ سے سام بن جاتے ہو کیا تم مجھے سام بن کر دکھاؤ گے مجھے انسان کو سام بنتے دیکھنے کا بڑا شوق ہے ناگ کندوں کو اچھکا کر بولا میں تمہارے آگے انکار اس لیے نہیں کر سکتا کہ تمہیں میری طاقت کا علم ہے لو میں سام بن رہا ہوں افرہ سے آپ نے اپنی نظریں ناگ پر گار دیں ناگ نے زور سے سانس اندر کھینچ کر پھونکار ماری اور دوسرے لمحے ایک سیاک کالا سامپ افرہ سے آپ کی طرف پھن اٹھائے دیکھ رہا تھا اور ناگ غائب تھا افرہ سے آپ نے ایسا شوبدہ بھی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس نے پڑا اور سنا ضرور تھا کہ جب سامپ دو سو برس کا ہو جائے تو وہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے مگر ناگ کے کال کے مطابق وہ پانچ سو برس تک زندہ رہا تھا اور اب ناگ دیفتہ بن چکا تھا ناگ واپس انسانی شکل میں آ گیا اور بولا اب امبر اور ناگ سے ان کی طاقت کے مظاہرے کے لیے زیدنا کرنا افرہ بھائی کیونکہ ہم سب کیٹی کے لیے بڑے فکر مند ہیں یہ تو تمہاری دل جوئی کے لیے ہم نے اپنی طاقت تمہیں دکھائی ہے افرہ سے آپ کہنے لگا شکریہ ناگ بھائیہ اور تمہارا بھی شکریہ جولی مہن اب اگر آپ میری رائے پوچھیں تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ہمیں کم از کم چار دن اسی شہر رتناولی میں رہ کر کیٹی کا انتظار کرنا چاہیے اس کے بعد آگے چلیں گے امبر نے پوچھا یہ تم کیا سوچ کر کہہ رہے ہو افرہ سے آپ نے کہا یہ سوچ کر کہہ رہا ہوں کہ کیٹی نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ اگر ہم اس جزیرے سے نکل سکے تو سیدھا شمالی ہندوستان کی علاقے میں جائیں گے کیونکہ امبر ناگ ماریہ اور دوسرے دوستوں سے اسی جگہ ملاقات ہونے کی توقع ہے امبر نے ناگ اور جولی سانگ اور تھیو سانگ کی طرف دیکھا ان سب نے یہی رائے دی کہ افرہ سے آپ ٹھیک کہتا ہے ہمیں کم از کم ایک ہفتہ اسی شہر میں ہی رکنا چاہیے اور دوسری طرف کیٹی وہاں سے ایک دن رات کے فاصلے پر پورش پور شہر کی سرائے میں ازگر کے ساتھ بیٹھی ناگ امبر ماریہ کا انتظار کر رہی تھی کہ شاید یہاں ان کا کوئی سراغ مل جائے لال ناگن کے گم ہو جانے سے ازگر پریشان ضرور تھا کیونکہ لال ناگن اس کی ساتھی تھی اور ناگ کو پکڑنے میں وہ بڑا اہم کردار ادا کرنے والی تھی اب ازگر اکیلہ رہ گیا تھا اس نے کیٹی کو پورش پور شہر میں ایک ہفتہ تک کے لیے ٹھہرا لیا تھا ایک رات وہ سرائے سے نکل کر پورش پور والے پرانے اور غیر آباد ویران مندر کی طرف چل دیا مندر شہر سے دو تین کوس کے فاصلے پر ایک چٹان کے سائے میں بنا ہوا تھا اس مندر میں کسی زمانے میں چمگادروں کی پوجہ ہوا کرتی تھی مندر میں چمگادر دیفتہ اس بھت کے پرانے پجاری تھے اور وہ ہر مہینے اس چمگادر بھت کے لیے ایک زندہ انسان پکڑ کر لاتے چمگادر بھت کے سامنے اسے زمین پر لٹا دیتے پھر اس کے سینے سے دل نکال کر چمگادر کے موں میں ڈال دیتے حالانکہ چمگادر پتھر کا محض ایک بھت ہی تھا مگر انسان ان بے جان بیکار بھتوں کی واسطے دوسرے انسانوں پر بڑا ظلم کرتا ہے سائنس اور کمپیوٹر کے اس سامنے میں بھی لوگ ان بیکار بھتوں پر بچوں کو قربان کر دیتے ہیں اخباروں میں کچھ روز پہلے ایک عبر چھپی تھی کہ بھارت یعنی ہندوستان میں ایک عورت نے دوسرے کے بچے کو اٹھا کر ایک دیوی کے بھت کے سامنے مار ڈالا اس خیال سے کہ ایسا کرنے سے دیوی اس کے گھر بیٹا پیدا کر دے گی کس قدر جہالت اور درندگی ہے اسلام نے اسی لیے ان بھتوں کو پاس پاس کر دیا اور انسان کو یہ تعلیم دی کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائک ہے اور وہ ہی انسان کو سب کچھ عطا کرتا ہے اور وہ بھی صرف اس کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں جو خود کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں دیوی دیوتا کے بھتوں اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی تک نہیں اڑا سکتے وہ دوسرے انسانوں کی کیا مدد کر سکتے ہیں لیکن جس سامنے کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس سامنے میں بھت پرستیام تھی انسان جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہا تھا اور اسلام کی روشنی ابھی نہیں پھیلی تھی ازگر بھی انہی بھٹکے ہوئے جاہل اور درندہ لوگوں میں سے تھا اس نے کئی انسانوں کو چمگادر دیوتا کی بھینڈ چڑھا دیا تھا اب وہ ناک کو اس بودھ پر قربان کرنے کی سکیم بنا رہا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ ایسا کرنے سے چمگادر دیوتا اسے لا زوال دولت سے مالا مال کر دے گا اور دوسری طرف وہ ناک دیوتا سے اپنے آبا و اجداد یعنی اپنے باپ دادا کا بدلہ بھی لے لے گا ازگر چمگادر کے بودھ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور بولا اے چمگادر دیوتا میں تمہارے لئے تمہارے شکار کو یہاں لانے والا ہوں میں ناک کو تمہارے قدموں پر قربان کر دوں گا مگر میری لال ناگن میری ساتھی مجھ سے بچھڑ گئی ہے کوئی اسے بے ہوش کر کے اٹھا کر لے گیا ہے مجھے بتا کہ میں اسے کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں چمگادر کیا جواب دیتا اس کے اپنے بودھ پر مکڑیوں نے جالا بن رکھا تھا وہ ایک مکڑی کو جالا بننے سے نہ روک سکا تھا وہ لال ناگن کا پتا کیا بتا سکتا تھا کہ وہ کہاں ہے مگر ازگر اس کو پکارے جا رہا تھا آخر اسے خیال آیا کہ کسی سامپ سے پوچھنا چاہیے شاید سامپ اس کی کچھ مدد کر سکے ازگر ناگ دیوتا کی طرح کسی سامپ کو حکم دے کر نہیں بلا سکتا تھا وہ صرف اتنا ہی کر سکتا تھا کہ اگر کوئی سامپ جنگل یا کسی درخت کے پاس نظر آ جائے تو اسے کچھ پوچھ لے ازگر نے ادھر ادھر سامپوں کی تلاش شروع کر دی سورج گروب ہو رہا تھا بہت جلد اندھیرہ چھانے والا تھا ازگر وادی میں چھٹانوں کے ارد گرد آ کر سامپوں کے بل ڈھونڈنے لگا آخر اس ایک بل مل گیا اس نے اپنے آپ کو کالے سامپیں تبدیل کیا اور بل کے پاس مو لے جا کر بولا سامپ بھائی اگر تم بل کے اندر موجود ہو تو تھوڑی دیر کے لیے باہر آ کر میری بات سن لو بل کے اندر سے آواز آئی میں آرام کر رہا ہوں دفع ہو جاؤ یہاں سے ازگر اگر ناگ دیوتا ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ سامپ بل سے باہر نہ آتا ازگر نے سامپ کا جواب سنا تو خاموشی سے آگے چل دیا آگے ایک مٹی کے تودے کے پاس اسے سامپ کا دوسرا بل دکھائی دیا یہاں مٹی پر اسے ایک ایسے سامپ کے رینگنے کے نشان نظر آئے جو بڑا زہریلا اور اکل مند سامپ سمجھا جاتا ہے اس وقت ازگر کو لال ناگن کی بہت یاد آئی کیونکہ ناگن کو اس گار کا پتہ تھا جس کے اندر وہ بڑھا سامپ رہتا تھا جس کے پاس ایک شیشہ تھا جس میں سے سب کچھ نظر آ جاتا تھا مگر لال ناگن اب وہاں نہیں تھی ازگر نے بل کے پاس مو لے جا کر سامپ کو سلام کیا پھر کہا میں تم سے ایک ضروری بات کرنے آئے ہوں اجازت دو تو بات کروں بل کے اندر سے سامپ کی بھاری آواز آئی کہو کیا بات کرنا چاہتے ہو ازگر سامپ نے مختصر لفظوں میں ساری بات سامپ کو بیان کر دی بل میں سامپ کچھ دیر کے لیے بلکل نہ بولا خاموشی چھائی رہی پھر اندر سے آواز آئی واپس ٹیکسلا چلا جا وہاں ایک یونانی حکیم تمہیں ایسا ملے گا جس نے اپنی گردن میں سامپ کی سیری ڈال رکھی ہے یہی سامپ کی سیری تمہاری لال ناگن کا سر ہے وہ اب زندہ نہیں ہو سکتی مگر تم اس یونانی سے بڑا کام لے سکتی ہو ازگر کو جب پتا چلا کہ لال ناگن کو یونانی نے مار ڈالا ہے تو اس کا جسم غصے اور انتقام کی آگ سے سرخ ہو گیا مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا لال ناگن واپس نہیں آ سکتی تھی اس کو اب اس بات سے دلچسپی تھی کہ یہ بزرگ زہریلا سامپ کیا کہہ رہا ہے اور یونانی اس کے کس کام آ سکتا ہے اس نے کہا بزرگ سامپ مجھے لال ناگن کی موت کا سن کر دلی صدمہ ہوا ہے میں اس یونانی کے ٹکڑے اڑا دینا چاہتا ہوں مگر جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے ایسا کرنے سے میری لال ناگن واپس نہیں آ سکتی اب آپ یہ فرمایے کہ وہ یونانی میرے کس کام آ سکتا ہے بلکہ اندر سے بزرگ زہریلا سامپ کی آواز آئی وہ یونانی حکیم جڑی بوٹیوں کا بڑا ماہر ہے اس کے پاس ایک ایسی بوٹی کا صفوف ہے جس کو اگر پانی میں گھول کر کسی کو پلا دیا جائے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کون ہے بس اس سے زیادہ میں تجھے کچھ نہیں بتا سکتا اب یہاں سے دفع ہو جاؤ اور مجھے آرام کرنے دو ازگر وہاں سے اپنی سرائی کی طرف چل پڑا وہ سوچ رہا تھا کہ اس بزرگ زہریلا سامپ نے جو خاص طور پر یاد داشت گم کر دینے والی بوٹی کا ذکر کیا ہے تو اس میں ضرور کوئی سوچنے والی بات ہے اچانک اس کے دماغ میں یہ بات آگئی کہ کیوں نہ وہ کرٹی کی یاد داشت گم کر دے اور پھر جب وہ ناگ سے ملے تو وہ اسے بلکل نہ پہچان سکے گی لیکن اس سے تو الٹا اسے ہی نقصان ہوگا کرٹی کو تو ناگ کو ضرور پہچاننا چاہیے اس سے تو یہ بہتر ہے کہ وہ ناگ کو صفوف پلا دے ناگ اپنے ساتھیوں کو بلکل نہیں پہچانے گا لیکن اس طرح سے بھی ناگ اس کے کابو میں نہیں آئے گا ازگر یہی سوچ تھا سرائی میں پہنچ گیا اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ ینانی حکیم سے جا کر ملے ممکن ہے وہاں کوئی نئی بات نکل آئے